السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں رناہ محمد رفان زفر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وزنس آئیڈیاز بھی آج کی کلاس ہماری کلاس نور سکس ہے اور انشاءاللہ اس کلاس میں دوبارہ اگین سے ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ کو کمپنی بنانا سیکھا ہوں گا ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپنی اور اس کے علاوہ چاہے آپ جس لیول کی مرضی ویب سائٹ بناو ہر طرح کی آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہو صرف طریقہ گار بتا دوں گا جو بھی ہم تھیم چوز کریں گے اسی کی کسٹمائزیشن کس طرح سے کروانی ہے کرنی ہے باقی آپ لوگ خود ہی باقی اس چیز کو خود سے سمجھ جائیں گے اور اس کی کسٹمائزیشن اپنے حساب سے کر لیں گے تو آئیں سب سے پہلے اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون سی تھیم آج کی سیریز میں لگانے جا رہے ہیں کون سی تھیم چوز کریں گے سب سے پہلے اس وقت میں نے کھول لیا انوارٹو ایلیمنٹس ٹھیک ہے اس کی میرے پاس تو پیڑ سبسکرپشن ہے آپ لوگوں کو اس کی سبسکرپشن لینی پڑ جائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں جا کر میں آپ کو آپ کو فیلال جو بھی تھیم آپ کو چاہیے ہو انوارٹو ایلیمنٹس میں سے جا کے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے زیم کو اپن کرنے اب ہم نے اپنے زیم کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اور یہ والی تھیم ہم اس میں لگا کر دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ تھیم اس میں چلتی ہے یا نہیں چلتی چلے گی ضرور چلے گی تو ہمارا فائنلی زیم اپن ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کھولتے ہیں اس کے بعد ورڈپریس پہلے والی ویب سائٹ جو ہماری پچھلی کلاس تھی اس والی سیریز مطلب اس والا اگر آپ کو دکھاؤں تو جو ہم نے ویب سائٹ بنائی تھی وہ یہاں پر دیکھے گی اس کے بعد لوکل ہوسٹ سلیش ورڈپریس سلیش ویو پی ڈیش ایڈمن جیسے ہم نے یہ کھلا اس کے بعد دوبارہ اس کو انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد اب ہم اس کا ڈیش پورٹ ایکسس کرنے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ڈیش پورٹ کھلتا ہے تو ہم اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں مزید اس کی اس پہ نا یہ والے تھیم انسٹال کرتے ہیں اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں لیکن ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو یہاں پر وہ چیز بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے مجھے جانا ہے سی ڈرائب میں سی ڈرائب میں جیسے میں گیا یہاں پر ہوگا زیمپس زیمپس اس کے بعد اس کے بعد ہوگا یہاں پر ایش ڈی ڈاکس ایش ڈی ڈاکس اس کے بعد ہوگا یہاں پر ورڈ پریس اب جو یہ والا ورڈ پریس ہے اس والے ورڈ پریس پر جو بھی آپ نے ویب سائٹ پہلے بنائی ہوگی وہ ہوگی ٹھیک ہے اب اس وقت پتہ ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ایک نیو ویب سائٹ بنانی ہے اور وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپنی کے لیے آپ آئیں گے اس والے فولڈر میں ورڈ پریس کو یہاں سے آپ کر لیں گے کٹ کٹ کر کے کسی اور جگہ پیس کر لیں گے جب آپ کو اس والی ویب سائٹ کی ضرورت ہوگی تب آپ یہ والی رکھیں گے اوہ دروائز پتہ ہے ہم نے اس والی جگہ کون سی ویب سائٹ پہلے بنائی تھی ایک نیوز ٹائپ کی ویب سائٹ بنائی تھی لیکن اس وقت ہم ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپنی بنانے جا رہے ہیں تو فائنڈلی میں اسی کو کر لیتا ہوں یہاں سے کنٹرول ایکس کٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے چلتا ہوں کسی اور فولڈر میں اور فولڈر میں جانے کے بعد میں یہاں فیلال اس کو نام ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر پیسٹ نہیں کر دیتا ہوں جیسے میں نے پیسٹ کیا یہ فائلیں ساری میرے پاس یہاں پر ریپلیس کی جا رہی ہیں وہاں کا سارا ڈیٹا یہاں پر لائے جا رہا ہے اور یہ چھوٹا سائی ڈیٹا تھا 22 اس میں فولڈر تھے اور یہ 260 ایم بی کا یہ ڈیٹا تھا اس کے بعد ہم بیک چلتے ہیں دوبارہ سے جا کر دیکھتے ہیں کیا وہاں سے ہمارا یہ فولڈر اٹھا لیا گیا ہے یا نہیں ڈیٹا ڈیٹا اس کے بعد کیا یہاں پر ورڈپریس ہے نہیں ہے چلیں یہاں تک ہمارا مطلب کے دوبارہ سے جو ہم نے ورڈپریس کا جو سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کر کے آئے تھے شروع میں اب اس والے سیٹ اپ کو دوبارہ یہاں پر لانا ہے اس کے بعد اس کو رائٹ سنگل کلک کر کے ایکسٹریکٹ ہیئر کرنا ہے ایکسٹریکٹ ہیئر جیسے میں نے کیا دوبارہ سے ورڈپریس میرے اس ویب سائٹ میں بھی آ گیا لیکن یہاں پر بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وہ والا ورڈپریس تو یہاں سے ہٹ چکا ہے اب دیکھیں اب بھی میرے پاس وہی والا آ رہا ہے جیسے میں اس کو ریفرش کروں گا ریفرش کرتے ہی میرا پرانا یہ نیو والا ورڈپریس آ جائے گا دوبارہ سے مجھے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پرانے والا آ چکا ہے تو اب میں چلتا ہوں یہاں پر دوبارہ سے اس کو ریلوڈ کرتا ہوں اس کے بعد اگر اس کو دیکھوں کہ یہ کس طرح سے نظر آتا ہے لائف پرویو کیا اس کے بعد لوکل ہوس کو میں نے یہاں پر ریفرش کیا لوکل ہوس میں اپنی ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ کو آج کی کلاس بھی تھوڑی سی لینٹ ہی ہو سکتی ہے لمبی ہو سکتی ہے تو فائنلی ہم نے ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی بنانی ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کو مطلب یہ دیکھیں آپ کی میری سکرین میں آپ کے سامنے مطلب کہ سکرین پر آپ کے سامنے ایک نیو ورڈ پریس کی انسٹالیشن کی بات کی جاری ہے یہاں پر انگلیش یونائٹی سٹیٹ کانٹینیو لیٹس گو اس کے بعد یہاں پر ڈیٹا بیس بنانی ہے ڈیٹا بیس بنانے کے لیے یہاں پر بھی وہی چیز دے دی گئی اب دوبارہ سے میں چلتا ہوں php myadmin پر localhost forward slash php myadmin جیسے میں نے php myadmin کو کھولا php myadmin کو کھولنے کے بعد یہاں پر دیکھوں گا کہ پہلے میں نے کس نام سے ایک ڈیٹا بیس create کی تھی اسی نام کو یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد پھر آگے چلیں گے یہاں پر ڈیٹا بیس جو بھی ہمارے پاس ہوگی اس کا نام مطلب کہ وہاں سے دیکھتے ہیں اس کے بعد username root اس کے بعد password خالی اس کے بعد database host name local host اور جو ہمارے پاس یہ table prefix ہے wp underscore automatic لگ کے آسکتا ہے otherwise آپ لگا بھی سکتے ہیں ہمارے پاس ہماری database کھل گئی اور یہ میرے نام سے ہے ارفان اس نام سے مطلب کہ ایک database create کی گئی ہے اور اس کو مجھے submit کرنا ہے جیسے میں نے submit کیا submit کرنے کے بعد run the installation جیسے میں نے install کیا اب ہماری website پر wordpress install کیا جا رہا ہے password password اس وقت اسی کو سب سے پہلے مجھے choose کر لینا ہے یہ choose کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والا dashboard کھل کے آ جائے گا سب سے last میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا wp-users اس پر مجھے click کرنا ہے جیسے میں نے click کیا اس پر اس پر click کرنے کے بعد اب اس وقت میں جا کر دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں یہ والا ایک user admin اس کا وہ ہے admin اور password اس وقت جو ہمیں concern ہے وہ password سے concern ہے تو سب سے پہلے مجھے یہاں پر آ کر اس کو edit پر click کرنا edit جیسے میں نے click کیا اگلی طرف چلتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھیں کہ password جو ہمارے پاس آ رہے جو ہمارے پاس یہاں user name admin password جو آ رہے وہ یہ والا آ رہے اب یہاں پر میں آ کر password set کرتا ہوں irfan add 123 ٹھیک میں کچھ بھی password set کر دیتا ہوں صرف اس کو سمجھ لیے پہلے ایک عدد ہنسانہ بڑا بھی لیکھ لیتے ہیں یہ copy کر لیا جیسے میں نے copy کیا اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی یہی والی چیز implement کر کے آپ بھاگ دی چینج کریں ایک اور چیز ایسی چیز ہے جو کہ سمجھ نہیں یہاں پر بڑی ضروری ہے md5 یہاں پر آپ کو چوز کرنا ہے md5 یہاں پر اس option میں آکر آپ کو یہ user underscore pass varchar 265 یہاں پر چوز کرنا md5 جیسے آپ md5 چوز کریں گے اس کے بعد نیچے جائیں گے اور یہ go کا بٹن آپ کو نظر آ رہو گا جیسے آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب ری لوڈ کیا جا رہا اس کے بعد یہ جو password میں نے لگایا ہوا تھا یہی والا password میں آکر یہاں پر لگاؤں گا یاد رہے یہی والی چیز سیم اگر مطلب کہ آپ implement کریں گے یہی والی چیز آپ یہ میرے والا password آپ کی طرف نہیں لگے گا کیوں نہیں لگے گا یہ اس فجر سے نہیں لگے گا یہ والا local host صرف میرے computer کی حد تک محدود ہے آپ کے computer میں نہیں جا سکتا اس کے بعد مجھے یہاں سے کرنا ہے login login جیسے میں نے کیا مسئلے مسائل پیش ہر ایک بندے کو آ سکتا تھا اس لیے بتانا ضروری تھا اس کوئی update آئی یا دیکھتے ہیں please update نہ اوپ کلک کرتے ہیں اور update version یہ والا آیا ہو ہے کر دیتے ہیں version update اور ہمارے پاس یہ wordpress update کیا رہا ہے جیسے یہ update ہوتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا میری ویب سائٹ کا structure اس وقت کس طرح کا ہے کس طرح سے نظر آتی ہے اب فیل حال empresa does not exist اس کے لیوہ اگر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی آپ نیچے کومنٹ کریں انشاءاللہ آپ اس کا جواب بتا جائے گا اگر یہ والا طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ ویڈیو کو آرام آرام سے دیکھیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آجے گا یہ والا طریقہ مجھے خود کو نہیں آرہا تھا میں نے اس کے لیے بہت ساری ریسرچ کی ہے ریسرچ کرنے کے بعد یہ والا سولوشن آپ جو کہ ہم پاسورڈ اگر بھول بھی جائیں تب لوکل ہوسٹ کی مدد سے کس طرح سے جا کے ہم اپنے پاسورڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ لائیو ویب سیٹ کے لیے بھی یہی والا سٹرکچر ہے روڈ میپ ہے اور اس کے لیے لوکل ہوسٹ کے لیے بھی یہی والا سنریو ہے اب اس وقت جو ہمارے پاس پہلے تھیم لگا ہوا تھا لیکن اس وقت مجھے چینج کرنا ہے اس وقت سب سے پہلے مجھے مطلب کٹ لگانی ہے اب میں to the point بات کرتا ہوں اور جلدی جلدی اس کو آگے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ سیشن بہت لینٹھی ہوتا جا رہا ہے تو سب سے پہلے مجھے add new theme جیسے میں نے کیا اور wordpress کی update اب جا کر ہوئی ہے تو جیسے میں نے ایک kit بنانے کے لیے اس والے theme کو install کریں کے activate کرتا ہوں activate جیسے میں نے کیا activate کرنے کے بعد اب ہمارے پاس مطلب یہ activate ہو گیا اس کے بعد اب مجھے لانا ہے ایک plugin install کرنا ہے پلگ اندر جا کر add new plugin اس کے بعد مجھے install کرنا ہے invato elements invato خالی لکھ دیتے ہیں install کرنا یہ پہلے والا 1 million plus اس کے active installer ہے اس کے بعد اس کو activate کرنا ہے activate کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ plugin بھی آ چکا ہے اس کے بعد دوبارہ سے appearance پر click کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمارے پاس option آئے یہ دیکھیں elements elements میں جا کر مجھے یہاں پر click کرنا ہے install kit installed kits اب جیسے میرے پاس یہ option show ہوا اس کے بعد مجھے اس کو کر دینا ہے install kit اب یہاں پر ایک plugin لانا ہے elementor pro plugin already آپ لوگوں کو دیا ہو ہے وہ plugin لانا ہے اور اس کو یہاں پر آ کر upload کرنا ہے elementor کو بھی install کر لیتے ہیں elementor کو install کر لیا اس کے بعد elementor pro کو بھی install کر نا ہے elementor کا جو latest version چل رہا وہ یہ والا ہے لیکن ہمارے پاس پرانے والا version ہے اور یہ local host بہت slow چلتا ہے as compare جو live domain ہوتی ہے live website پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر کام تیز جلدی کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ایک class ہماری wordpress پر باقی رہ گئی ہے اس کے بعد wordpress کی تھوڑی سی history یہ والی چیز بتانی تو سب سے پہلے ضروری تھی لیکن میں نے شروع میں آپ کو کام سکھانے کی بات کیا اور اس پر بات کی انشاءاللہ اس پر بڑی ڈیٹیل میں آپ کو سکھاؤں گا اس کے لئے پریشان نہیں ایلیمنٹر پرو 3 20 1 اور یہ والا پلگ ان ہم جیسے انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹپ جا کر دیکھتے ہیں کے موسیقی 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 ہمارے پاس یہ پلگ ان ایکٹیویٹ ہو گیا دوبارہ چلتے ہیں انوار ایلیمنٹس اور انسٹال کٹ انسٹال کٹ پر جیسے ہم آئے اس کے بعد یہاں پر اپ لوڈ ٹیمپلیٹ اور زیپ فائل جیسے میں نے اس پر کلک کیا اس پر کلک کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ کے فولڈر پر جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایلیمنٹ یہاں پر کٹ کون سے والی تھی یہ بارہ ایم بی اور یہ جو یہ والی کٹ ہے اب مجھے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے جیسے میں کلک کروں گا اس کے بعد میرے پاس اس کا مزید باقی انٹر فیس آ گیا ٹھیک ہے بات توجہ سے سمجھیں دھیان سے سمجھیں اور اس کے بعد مجھے یہاں سے ان سب کو ایمپورٹ ٹیمپلیٹ کرنا ہے ان سب کو ایمپورٹ ٹیمپلیٹ کرنا ہے کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے پہلے یہاں پر مجھے کرنا ہے انسٹال ریکوائرمنٹس کہ اس کو انسٹال کرنے کے کچھ پلگ انز درکار ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں میں اس کو بول دیتا ہوں جو جو چیز چاہیے تجھے انسٹال کر لے سارے کر لے اب جو جو پلگ انسٹال ہوتا جائے گا اس کے بعد اس کے سامنے اس کے آگے سیکسس کا نشان لگتا جائے گا سیکسس کا آپشن آتا جائے گا کہ یہ والا ہمارا انسٹال ہو گیا ہے اگر الیمنٹر پرو نہیں لگاؤ گے تب یہ شاید میں بھی پوسیبل پوری انسٹال ہی نہ ہو تو آپ کو الیمنٹر پرو اس والے لنک اس والی ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا اس کے بعد فیلال مجھے یہ سارے کرنے ہیں import template import template import template import 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 template import template import چلیں ہمارے پاس تقریباً سارے ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس لائے جا رہے ہیں جیسے میرے پاس انسٹال ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے آگے کا پروسس کرتے ہیں آگے کا پروسس دیکھتے ہیں اب مزید آگے کی طرف چلتے ہیں اور یہ اب ہمارے پاس یہ kit انسٹال ہو کر آگئی ہے تو اس کے علاوہ مزید آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں view template اور اس کے علاوہ import again یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہمارے پاس ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہی پر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر چلنا ہے templates میں templates میں جانے کے بعد یہاں پر مجھے چوز کرنا ہے theme builder theme builder کو جیسے میں نے چوز کیا theme builder چوز کرنے کے بعد اب یہاں پر مجھے custom سے سب سے پہلے header اور footer بنانا ہے یہ والا طریقہ کار ہے kit کا اس لیے مطلب کہ کوشش کرتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ آج صرف آپ کو header ہی بنانا سکھائے جائے اس کے بعد یہاں سے اس کو پہلے delete کر دو اس والے کو بھی اور اس سے نیچے والے کو بھی delete کر دو اب یاد آپ کو آیا ہوگا کہ جو ہم نے پہلے والا header بنایا تھا وہ بھی یہاں پر آ رہا ہے کہ اس میں header میں مسئلے مسائل تھے اسی کو ہی سب سے پہلے ختم کیا جائے اور اس وقت ہمیں ایک new header create کرنا ہے add new پہ click کیا یہ والا header یہ والا option تب ہی آپ کو شو ہوتا ہے جب آپ کے پاس elementor pro کا plug-in لگا ہوا ہوگا اب ہمارے پاس مطلب کہ یہ والا dashboard کھولا جا رہا ہے اب ہم اس میں جو ابھی ہم نے kit لگائی ہے نا kit میں سے مطلب کہ header کا template الگ سے تھا footer کا الگ سے تھا اب مجھے یہاں سے header کو لانا ہے اب فیلحال مجھے یہاں پر click کرنا ہے my templates my templates میں click کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت ہم نے header والا وہ لگایا تھا وہ نہ ہٹ گیا وہ چلا گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر اس کو close کر دینا ہے اس کے بعد invato elements پر click کر دینا ہے invato elements پر جیسے میں نے click کیا یہاں پر install kit اس کے بعد میں نے اسی والے icon پر اسی والے theme پر click کیا اور اس کے بعد مجھے یہاں سے صرف لانا ہے header header کو insert template کرنا ہے جیسے میں نے insert template کیا header میرے پاس یہاں سے میری website میں لائے جا رہا ہے دوبارہ سے import پہلے بھی ہم نے کیا تھا لیکن تھوڑی دیر پہلے ہم نے delete کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر آ گیا یہاں پر یہ logo آ گیا اس کے درمیان یہاں پر menu آ گیا اور باقی پرلی طرف یہ ایک button لگایا ہوا ہے اب ہم اس کو اپنے حساب سے customize بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ logo لگا ہوا ہے اس کے بعد جیسے آپ اس logo پر click کرو گے یہاں پر 402 by 94 اب 402 کیا ہے 402 ہے اس کی width چوڑائی اور جو 94 ہے pixel یہ اس کی ہے height لمبائی ٹھیک ہے لمبائی ہے تو اسی ساب سے میں کوئی نہ یہاں پر کر دیتا ہوں digital یا اس کے لیے مجھے ویسے custom سے آپ کو logo بنانا سکھانا پڑے گا ٹھیک ہے چلتا ہوں canva.com canva.com پہ جیسے میں آیا canva.com پہ آنے کے بعد canva.com پہ آنے کے بعد اب مجھے سیم وہی والی چیز بنانی ہے وہی والا size بنانا ہے 402 اس کی width رکھنی ہے اور 94 pixel اس کی height رکھنی ہے تو یہ کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے یہاں پر کرنا ہے custom size custom size پہ کلک کیا custom size پہ کلک کرنے کے بعد اب مجھے یہاں پر custom size بنانا ہے 402 94 90 اس کے بعد آگے pixel automatic لگا ہوا آجاتا ہے اس کے بعد مجھے یہاں پر کلک کرنا ہے create new design اس پر جیسے میں نے کلک کیا یہ والا میرا سیمپل یہ والا template اسی کے حساب سے پورا بنا بنایا آگیا ہے otherwise تھوڑی سی آپ یہاں پر سپیسنگ جو width ہے اور جو height تھوڑی سی تھوڑی سی increase کر دیں تاکہ اس پہ مسئلے مسائل آئیں اس کے بعد یہاں پر کلک کرتے ہیں digital marketing یہاں پر کچھ نہیں آیا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب سب سے پہلے مجھے یہاں پر جانا ہے elements میں elements میں جانے کے بعد یہی والا keyword type کروں گا digital marketing digital marketing جیسے میں نے کیا اس کے بعد icons پر مجھے کلک کر دینا icons پر کلک کرنے کے بعد ہم میکنا مطلب کے یہ والا icon یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کے بعد آگے نام لکھ دیتے ہیں otherwise آپ ایک designer کو hire کر کے اس سے logo بھی بنوا سکتے ہیں اگر ہم سے بنوانا ہے ہمارے پاس 12 سال experience کا تجربہ ہے ہمارے designer کے پاس اور بہت اچھا آپ کو logo بنا کر دے گا اگر آپ کو بنوانا ہے تو otherwise آپ canva کو try کریں ٹھیک ہے canva سے آپ خود صحیح logo بنائیں اب یہ میں لکھ دیا otherwise جو ہمارے پاس پہلے والا یہ تھا نا خالی نا وہ title لکھا ہوا تھا title آپ لکھ لیں جو بھی آپ کو بہتر لگے اس حساب سے آپ کر لاتے ہیں title میں title میں جانے کے بعد یہ وی لیتے لیتے ہیں در اصل اس وقت لیپٹوپ بہت زیادہ سلو ہو گیا اس کی ریزن یہ جو ہمارا یہ پر سکرین ریکارڈر ہے یہ بہت زیادہ ہیوی ہے اب یہاں پر جو بھی میں نے مطلب کے لوگو بنانا تھا اسی کے حساب سے میں نے نام رکھا نام رکھنے جو اب چلتے ہیں اس کو مزید دیکھتے ہیں چلیں اور جو ہم نے ایڈ ہیڈنگ کی اس کو ہم یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ لوگو بن کیا آ گیا یہاں پر یہاں تک پہنچ گئے اس کے بعد یہ جو یہ بلیک والا مطلب کہ اس کا کلر بلیک ہے اس کو ہم نے کر دینا وائٹ جیسے ہم نے کیا وائٹ کرنے کے بعد اب اس پر ایک نہ وہ لگا ہوا ہے ایفیکٹ لگا ہوا ہے ایفیکٹ یہاں پر یہ والا لفٹ یہ والا لگا ہوا ہے میں اس کو کر دیتا ہوں نن نن جیسے کیا وہ میرے پاس جو میں نے کرییٹیوز کا آئیکن لکھا وہ ختم ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے شیئر پر کلک کرتا ہوں شیئر پر جیسے میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر داؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ اس پر مجھے کلک کرنا ہے تا کہ مجھے بیک گراؤنڈ کلیر چاہیے اس میں اوپر کوئی کلر شلر نہیں چاہیے خالی مجھے ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ چاہیے اس کے بعد مجھے داؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی ٹرانسپیرنٹ بیک فائل پر کلک کرنا ہے سیلیکٹ فائل اس کے بعد مجھے جا کر اپنا اسی لوگو کو چوز کرنا چوز کرنے کے بعد مجھے یہاں سے آکر اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ جیسے میں نے یہاں پر لکھا نا کریئیٹی وز لوگو اب آپ کو چاہیے مطلب کے اوپر بھی ٹائٹل لازمی دیں ٹائٹل دیں گے تو یہ آپ کے لئے فائدہ ہے یہاں پر یہ کرنے کے بعد مجھے سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کرنے کے بعد سیدھا سیدھا یہاں سے مجھے کرنا ہے پبلش اب ہی ہم نے اس کے لئے کوئی منیو نہیں بنایا اور اس والے بٹن پر آپ جو کچھ بھی رکھنا چاہو آپ اس پر رکھ سکتے ہو مطلب جو بھی آپ اس کے پیچھے لنک لگانا چاہو یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ لنک ہے اس کے پیچھے آپ پیج کا مطلب کے لنک دینا چاہو اس کے علاوہ کے بعد مجھے یہاں سے چوز کرنا یہ انٹائر سائٹ اس کے بعد سیو اینڈ کلوز یہ کرنے کے بعد یہاں تک میرا ہیڈر کا پروسیس پورا ہوا ہے ہیڈر اس طرح سے بنانا ہے اس کے بعد اب چلیں کے فوٹر بنانے کے بعد ہم پیج ڈیزائن کرتے ہیں اب میں نے کو کر دیا لائف سائٹ مجھے دکھاؤ کس طرح سے نظر آئی ہے اس کے بعد اسی والے پیج کو بیک کر لیتے ہیں بیک کر نے کے بعد اب فوٹر پہ چلتے ہیں اب ہمارے پاس یہ اس طرح سے ہیڈر لگ کے آ چکا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اب فوٹر لگ آ کے بعد اگلی چیز پھر دیکھتے ہیں اب فیلال مجھے اس کو بھی کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد یہاں پر مجھے فوٹر چوز کرنا ہے فوٹر آل ریڈی لگا کھڑا ہے لیکن ہم دوبارہ خود سے لگائیں گے جس طرح سے میں نے ہیڈر لگانا سکھا ہے سیم اسی طرح سے آپ خود کو فوٹر لگانا ہے اور مووو ٹو ٹریش اور اس کے بعد ایڈ نیو ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد جس طرح سے ہیڈر کا پروس سیم انوارٹو میں جا کر پہلے اس کو انسائٹ کرنا ہے انسائٹ کرنے کے بعد مجھے یہاں پر اس کو لانا ہے اس کو کلوز کر دینا ہے کیونکہ ہمارے ٹیمپلٹس میں بھی نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں سے اس کو کلک کرنا ہے انسٹال کٹ میں جا کر مجھے لاس میں جانا ہے لاس میں فوٹر یہاں پر ہمارے پاس فوٹر لگ چکا ہے اس کے بعد پبلش کرنا ہے ایڈ کنڈیشن کرنی ہے انٹائر سائٹ کرنا ہے اس کے بعد سیو ایڈ کلوز کر دینا ہے یہ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اب ایک پیج بنانا سکھاؤں گا باقی پیج آپ خود ہی لگانا سکھ مطلب خود سے ہی لگائیں گے کہ اس کے لیے ہماری کنڈیشن کیا کچھ رہے گی کیا کچھ مطلب اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا اب یہاں پر سنگل پوسٹ کا سٹرکچر بھی سیٹ کرتے چلیں سنگل پوسٹ کا جو سٹرکچر ہے یہ والا ہے اب فیلال کے لیے میں اس کو نا 3 ڈاٹ پر موسیقی انوارٹو ایلیمنٹ یہ ہمارے پاس سنگل پوسٹ آگئی سنگل پوسٹ والا ٹیمپلیٹ بھی ہم نے انسائل ٹیمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کو بھی مطلب انٹائر سائٹ یا جو بھی پوسٹ والا سیکشن اس ہی میں ڈال دینا ہے اب جو ہماری سنگل پوسٹ آئے گی اس کا سٹرکچر اس طرح کیسے ہوگا ہیڈنگ بھی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کنڈیشن آل سنگلر اب پوسٹ کے اندر ساری پوسٹ پہ ہوگی اس کے بعد سیو اینڈ کلوز پہ کلک کرتے ہیں اب اسی کے اندر اگر مزید آپ سوشل پلیٹ فارم یہاں پر سیلیک کرنا چاہیں کہ شیرنگ کے بٹن چوز کرنا چاہیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں تاک دوسری کسی چیز میں نہیں کر سکتے اس کے بعد اس کو بھی بیک کرتے ہیں اس کے لبہ سنگل پوسٹ آرکائیف آرکائیف میں تو یہ لگ لگ گئی ہے سرچ ریزلٹ 404 یہ ساری چیز لگ گئی اب مجھے چلنا ہے ایک ہی پیج کم ہے سرچ ایک ہی چیز ایک ہی پیج کم ہے میں آپ کو سیٹ اپ کرنا بتاؤ گا اب چلتے ہم ہوم پیج بناتے ہوم پیج ضروری ہے ہمارے لئے اب یہاں پر پلگ ان سیکشن میں آگیا ہے یہ اس وقت بتا جا رہا ہے کہ ایلیمنٹر کا لیٹس ورزن یہ والا آپ کے پاس پرون لانا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو کچھ بھی نہیں کہنا اس کے بعد پیج میں جانے کے بعد مجھے یہاں پر لانا ہے ہوم پیج کو جیسے لائیں گے باقی پیج سیٹنگ آپ نے خود سے سیکھ لینی ہے مطلب کہ خود سے اس ہی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ابھی فیلال کے لئے مجھے ایک نیو بنانا ہے نیو پیج بنانا ہے اور پہلے والا اس طرح سے نظر آ رہا تھا وہ جس میں پوست نے تھی ابھی فیلال ہمیں اس کو نیو پیج بنانا ہے نیو پیج بنانے کے لئے میں اس کا نام لکھوں گا اجنسی ہوم آج آپ کے سامنے بہت زیادہ ہی مطلب کہ سلو چل رہا ہے نیٹ کی بھی ریزن نہیں ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیوں بہت زیادہ سلو ہے اجنسی ہوم اجنسی ہوم کرنے کے بعد یہاں پر کچھ مجھے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر ٹیمپلیٹ میں جس طرح ڈیفولٹ آ رہا ہے ڈیفولٹ ٹیمپلیٹ اس کے بعد یہاں پر مجھے ایلیمنٹر فول ویٹ ایلیمنٹر فول ویٹ کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر آئیں گے یہاں اس والے تھری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے تھری ڈوٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے فل سکرین موڈ آل ریڈی ایلی 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 اس کو سیدھا سیدھا پبلش کریں پبلش پبلش کرنے کے بعد مجھے اس کو ڈیریک ایڈ ایلی 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 کر دینا ہے بھئی ہو تگی ہیں چل یہاں پر یہ والی چیز آ گئی اس کے بعد اب یہاں پر دیکھ لیں آپ ہیڈر فوٹر آپ کے سامنے لگ کے آ چکا ہے اس وقت مجھے یہاں پر کلک کرنا ہے اس والی جگہ ایڈ ٹیمپلیٹ پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ہوم پیج کو نہیں ڈیلی کیا ہوم کے ٹیمپلیٹ کو ڈیلی اس کے بعد یہاں پر ہوگا ہوم پیج ون اور ہوم پیج ٹو یہاں میں سے آپ کو جو پیج بھی رکھنا ہو ہوم ون رکھنا ہو ہوم ٹو رکھنا ہو جو بھی رکھنا ہو آپ کو وہی والا رکھ دیں یہ آپ کی چیز آپ کے مطلب کے انٹرس پر بیس کرتا ہے کون سا آپ کو اچھا لگتا ہے میں یہی والا رکھوں گا یہی والا زیادہ اچھا مجھے لگ رہا ہے اور اس کو یہاں پر کرنا ہے insert اور apply insert اور apply کرنے کے بعد یہاں پر اس کا setup کیا جائے گا اس کے بعد اگلی چیز آپ کو content replace کرنا جو بھی اپنے brand کا نام لکھ رہے ہیں اس brand کا نام لکھتے ہوئے chat zippity کو شروع میں ایک structure دی دینا ہے کہ بھائی میرے brand کا یہ والا نام ہے اس کے مطابق مجھے content لکھ دو میری ایک digital marketing ہے creative is کے نام سے اور اس میں digital marketing کی service provide کرتا ہوں مجھے اس کے حساب سے content لکھ دو جو کہ میں اپنی website پر publish کر سکوں اب ایک اور چیز یہاں پر کمال کی بات کرتا چلوں یہاں پر already heading لگی ہیں جس طرح یہ یہاں پر ہے the growth accelerate for start up اب اس کے نیچے یہاں پر یہ تھوڑا سا وہ بھی لکھا ہو ہے لیکن کچھ ایسی ہیں مطلب کہ یہ جس طرح یہ تینوں پر ایک ہی content چار وں پر ایک ہی content replace کیا جا رہا ہے اب آپ نے وہاں پر structure دے دینا میں آپ کو بتائی دیتا ہوں creative growth accelerates rate up اس کے علاوہ digital business business using digital services کہ digital service کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے business کو digital بنائیں گے اس کے بعد یہاں پر بول رہا ہوں اس کو کہ graphic design web development digital marketing اب مجھے یہاں پر tool کھولنا ہوگا chat gpt chat gpt جیسے میں نے کھولا اس کو کھولنے کے بعد اس کو پہلے سے ہی بتا دوں گا یہ مطلب میرا road web ہے اس کے حساب سے مجھے content click کر دو my company name is creative with ڈ و و و آفر دا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سرویسز و و آفر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سرویسز لائن میں لکھوا دو اب جس طرح مطلب کہ یہ گرافک ڈیزائن کا تھا تو گرافک ڈیزائن کا پیس کرتے ہیں اس کے بعد اب آگیا ویب ڈیویلپمنٹ کا یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز آگے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اس کے علاوہ اگلی چیز آگے سرچ انجن اپٹیمائزیشن اے اے سی اے اس کا آئیکن چینج کرنے والا آئیکن چینج کس طرح سے کریں گے اب میں یہاں پر لکھوں گا رینکنگ رینکنگ کا صحیح طرح سے نہ نہیں آرہا گروت ٹھیک ہے یہ پیس کرو یہاں پر دیکھیں اس کے بعد رینکنگ آپ اپنے حساب سے ڈالو اور اس میں ریویو کسٹمر اور یہاں پر ہے بزنس کلاس ان دو چیزوں کے بارے میں بھی ایک ایک لائن مجھے لکھوانی ہے اور یہاں پر جتنے لوگوں کا میں نے کام کر کے دیا ہوا ہے ان تمام لوگوں کے لوگوز آ جائیں گے اس کے بعد نیچے آتے ہیں نیچے آپ مطلب اس سیکشن کو بھی یہ جو یہ والی ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کے حساب سے مطلب آپ نے ان دونوں کا کونٹنٹ لکھوا دینا ہے باقی آپ کی ایکسپرٹیز یہ جو جو بھی مطلب پوچھا جارہا آپ اس کے بارے میں بتا دیں اس کے بعد آئیڈیا پلیٹ فارم ٹوگیدر اس کے بعد یہاں پر گیٹ سٹارٹڈ کا بٹن یہاں پر کونٹیکٹ اس پیج کا لنک لگا دینا ہے اس پر جیسے میں نے کلک کیا لنک کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ لنک لگا دینا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ یہ ساری سرویسز آ گئی ہیں ان تمام سرویسز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ مزید کونٹنٹ آپ اسی طرح جس طرح پہلے بتا دیا ہے ایک روڈ میں بتا دیا ہے باقی آپ خود ہی کریں گے میں اس کو مزید کنٹینور نہیں کرواؤں گا اور اس کو فیلال مطلب کہ ایسا ہی اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور آخری چیز کے کسٹمر کے ریویوز کس طرح سے لکھواؤں ٹھیک ہے یہ کسٹمر کے ریویوز کس طرح سے لکھواؤں اس کو بول دیتا ہوں کسٹمر ریویو ایسا ہی ویب سائٹ آپ جتنے کسٹمر کے آپ ریویو یہاں پر دینا چاہتے ہیں پانچ کے دینا چاہتے ہیں دس کے دینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اس کو بولیں میں نے ایسا انٹر کر دیا ہے اور یہاں پر وہ نا خود بخود میں اس کو بول دیتا ہوں کسٹمر ریویوز رائٹ اگین فائیو کسٹمر ریویوز کہ مجھے پانچ کسٹمر کے ریویو لکھ کر دو اور وہ کیا کہتے ہیں میری کمپنی کے بارے میں یہ ساری چیزیں آگئی ہیں آپ ان میں سے کسی کا نام یہاں پر نام بھی لکھا ہوا تھا آپ کسی کا نام بھی دے سکتے ہیں اور یہ فلان فلان کمپنی کا فونڈر ہے ایسا لکھ دو اس کے بعد اس طرح سے آپ اس کو لکھ کر اپ ڈیٹ کریں گے اور فوٹر میں جا کر یہ والا کانٹنٹ بھی چینج کرنا ہے اور آپ کو اس یہاں پر یہ جو یہ لوگو مطلب کہ یہ والا لوگو ہے نیچے والا اب جو ہم نے وہاں پر کیا تھا لوگو جو بنایا تھا اس کو ایک تو ایسے بنا دیا تھا مطلب کہ اس والا جو اوپر والا یہ والا لوگو تھا اس میں آپ کو ایک بلو کلر کب ایک رنگ دینا ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ دینے کے بعد مجھے یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ یہ تو ہو گیا اب مجھے جانا ہوگا فوٹر میں ٹھیک ہے یہاں پر آ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا ہوم پیج اب کس طرح سے دکھتا ہے جیسے میں نے اس کو اپ ڈیٹ کی اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہوم پیج کا یہ باقی چیزیں مجھے دکھائی جاتی ہیں کمال ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے سامنے وہ ہیڈر لگ گیا ہیڈر ہیڈر وہ لگ گیا اس کے بعد ہیڈر میں وہ لوگو لگ گیا یہ منیو بار آ گیا اور یہ وہ گٹ سٹارٹڈ والا بٹن آ گیا اس کے بعد یہی والی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں امپلیمنٹ یہ تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب لاس میں اب میں نے اس لوگو کو مطلب کہ چینج کرنا ہے اس لوگو کو جیسے چینج کر رہے ہیں کہ یہاں تک بتانا ضروری تھا کم اس کے بعد اب صرف فوٹر والا یہ آئیکن چینج کرواتا ہوں باقی آپ جو بھی پیج یہاں پر فوٹر میں دینا چاہیں فوٹر میں دیکھ سکتے ہیں اور کاپی رائٹ والا ٹریڈ مارک بھی چینج کرنا ہے کاپی رائٹ ایڈ ریٹ آف آل رائٹ ریورس کریئیٹیویس اور دوبارہ سے مجھے یہاں پر جانا ہے ٹیمپلیٹس میں ٹیمپلیٹس میں ٹیم بیلڈر ٹیم بیلڈر میں جانے کے بعد اور اگر آپ کو ویب سائٹ بنوانے کی سرویس چاہیے وہ بھی ہمارے پاس ہے پڑی ہم ورڈ پریس پر آپ کو اچھی سی ویب سائٹ بنا کر دیں گے اگر آپ کو کسٹم ویب سائٹ بنوانی ہے وہ بھی ہم سرویس دیتے ہیں اب فوٹر میں جانا ہے فوٹر میں جو اس وقت انٹائر سائٹ والا ہے ہم اس کو کریں گے ایڈٹ یہاں پر یہ پہلے والا فوٹر دکھائے جا رہا ہے ایڈ یہاں پر دو طرح کے فوٹر اب لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ایک میں چینج کرتے ہیں اگر وہی والا فوٹر ہمیں یہاں پر دکھا دیا گیا تو ہم اسی میں رکھتے ہیں کہ ادھر وائز اس کو چینج کر دیں گے اب تکام کرنے کا طریقہ ساری چیزیں بتا دی ہیں آپ نے اس کو اپنے حساب سے اب کام کر لینا ہے اور یہاں پر یہ لوگو چینج کرنا ہے اور ایک ٹیگ لائن ڈیڈ لائن کی دو لائنوں کی ٹیگ لائن آپ یہاں پر پیس کریں گے اور اس کے بعد جو بھی آپ کی کمپنی کے سوشل لنکس ہوں گے مطلب فیس بک پیج کا یوریل یہاں پر دیں گے اس کے بعد انسٹاگرام پیج کا یوریل یہاں پر دیں گے ٹویٹر اکاؤنٹ کا یہاں پر یوریل دیں گے یوٹیوب اکاؤنٹ کا یہاں پر یوریل دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ مزید ایڈ کرنا چاہیں ایڈ آئٹم پر کلک کیا یہ ورڈ پریس ڈیفالٹ چوز ہو کر آ جاتا ہے مجھے اس پر کلک کرنا ہے مجھے یہاں پر لانا ہے پنٹرسٹ پنٹرسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اور اس کو انسٹاگرام دراصل یہاں پر اس کے آئیکن میں اس کی لائبریری میں ویڈس ایپ چینل کا ویڈس ایپ چینل کا آپ دینا چاہیں ریڈٹ کا دینا چاہیں تھریڈ کا دینا چاہیں جو ٹیلیگرام کا آپ دینا چاہیں دے سکتے آئیں یہ ساری چیزیں آ گئیں اس کے بعد کاپی رائٹ ایڈ در ایٹ آف ٹوانٹی ٹوانٹی فور کرییٹیو ویڈ آل رائٹ ایورٹس پاور بائی اس کو ہٹا دینا ہے بس ٹھیک ہے اس پر یہاں پر دو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں صرف ایک کو رکھیں اب یہ والی جو چیزیں یہ آ رہے ہیں یہ منیو بار آ رہا ہے منیو بار بھی ہو سکتے ہیں اور یہ خالی یہاں پر پیجز بھی لگائے جا سکتے ہیں کچھ بھی آپ یہاں پر پیج کا نام لکھیں اس کے بعد یہاں اس پیج کا یوریل لکھیں تو یہاں سے آپ کا جو کسٹمر ہوگا کلائنٹ ہوگا اس پیج پر تک جا سکتا ہے مجھے یہاں سے فیلال اپ ڈیٹ کرنا ہے اور لوگوں تو چینج نہیں کیا جو چیز چینج کرنے آئے تھے اور اپ لوڈ لوگوں پہ کلک کرنا ہے سیلیکٹ فائل پہ کلک کرنا ہے سیلیکٹ پہ کلک کرنا ہے سیلیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد مجھے یہاں سے اپ ڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پر اس کے ڈسکرپشن آپ نے خود سے چینج کر لینی ہے اور یہ ہمارا پیج بن کے آگیا اب اسی والے پیج کو مجھے ہوم پیج پر لانا ہے مطلب اسی پہ لوکل ہوسٹ سلیش ورڈ پریس پر مجھے اس کو لانا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا یہ مطلب کہ اسی پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا لوکل ہوسٹ سلیش ورڈ پریس کو چوز کرتے ہیں ورڈ پریس کو چوز کرنے کے بعد مطلب اس کے ہوم پیج پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا پیج لگ کر آیا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ دوبارہ ہم نے اپ ڈیٹ کیا اور دیکھنا ہے فوٹر پر یہ چینجز کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی یہاں پر اس ولے فوٹر پر یہ ولی چینجز نہیں کی گئی تو ہمیں دوبارہ سے جانا ہوگا کہاں پر جانا ہوگا تھیم بیلڈر پر ہم آ چکے تھے اب دوبارہ سے کرنا ہے نیچے والے ہیڈر کو نیچے والے فوٹر کو اس ولے فوٹر کو کلک کرنے کے بعد اس میں چینج کریں ہو سکتا ہے اس میں چینج ہو جائیں اسی میں ہی چینج ہوں گی مطلب کہ جیسے ہم نے ہیڈر ہیڈر ہم نے خود سے کریئٹ کیا ایک اس نے آٹومیٹکلی خود سے کریئٹ کر دیا ہے تو اس میں سے یہاں پر دیکھنا پڑتا ہے آپ دونوں میں سیم چینجز کر دیں تاکہ ایک پیج پر دراصل اس کا سٹرکچر مطلب ایک پیج پر ہوم پیج پر کچھ دوسری چیز دکھائی جاتی ہے یہاں پر آ کرنا کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو آپ دونوں ٹیمپلٹس میں ہی مطلب کہ سیم چیزیں ایمپلیمنٹ کر دیں تاکہ آپ کا یوزر جہاں جو ان سے پیج پر مرجی جائے اس کو کم از کم آپ کا فوٹر اچھا دیکھنا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ وہ والا مطلب کہ ٹیمپلٹ آ رہا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس پر مطلب کہ وہ آرٹیکل والا سٹرکچر لگایا تھا اب اس والا جو فوٹر وہ والا تھا اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کا فوٹر یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں باقی تو ساری چیزیں ہم نے نہیں چینج کرنے لوگو اس کے بعد سیلیکٹ کر دینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے باقی یہاں پر سوشل میڈیا دوبارہ یہاں سے سیم وہی والا طریقہ ہے ایڈ آئٹم کریں اور اپنا سوشل میڈیا چوز کریں دوبارہ میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں دیکھیں کہ کون کون سی چینجز آئی ہیں کیا ہمارا فوٹر میں اب جا کر لوگو چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ دیکھیں فوٹر میں لوگو چینج ہو گیا ہے یہاں تک طریقہ واردات تھا طریقہ کار ہے یہی والی چیز آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے اور اس میں ساری چیزیں لگا دنی ہے اب یہاں تک ویسے پروسس کمپلیٹ ہے پیج آپ نے صرف انسٹ کرنے ہیں کونٹنٹ ریپلیس کرنے ہیں کمپنی آپ کی کھرییا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لاس میں ایک اور پیج بھی لگاتا ہوا مطلب کہ اب جو ہم نے یہ ہوم پیج بنایا ہے اس کو مجھے فرنڈ پیج پہ کس طرح سے دکھانا ہے یہ چیز بڑی ضروری ہے یہ چیز بڑی ضروری ہے اب اس کو کس طرح سے دیکھیں گے یہاں پر سیٹنگ پر کلک کرنا ہے سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے ریڈنگ اس پر جا کر مجھے کلک کرنا ہے ریڈنگ والے جگہ جا کر کلک کرنے کے بعد مجھے یہاں پر یہ دیکھیں ہوم پیج پر سیلیک کرنا ہے یہاں پر ایجنسی ہوم بنایا تھا ہم نے یہ چوز کرنا ہے اور اس کو سیف چینجز جتنے لوگ نیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے یہ ڈسکرچ سرچ انجن ویزیبیلٹی تب تک یہاں پر اس پر چیک مارک رہنے دینا جب تک آپ کا مطلب کہ آپ کی ویب سائٹ مطلب کہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اب جا کرنا ہوم پیج پر دیکھتے ہیں کہ اس کا ہوم پیج کہاں پر لے کے جاتے ہمیں آ جائیں اب دیکھیں ہوم پیج پر بھی ہمارا یہی والا یہی والا پیج لگ گیا ہے تو یہاں تک آج کی یہ پوری کلاس تھی آپ کو کسی حوالے سے نہیں سمجھ آئی آپ آرام آرام سے ویڈیو دیکھیں اور اس کو پورا مکمل کرنے کی کوشش کریں اپنے حساب سے مکمل کرنے کی کوشش کریں اس کی آپ سروس دینا شروع کریں اگر آپ نے یہ پریکٹس کیا ہے اچھی طریقے سے پریکٹس کیا ہے اس کی سروس دینا شروع کریں اگلا پر اسے ہمارا ایک باقی کلاس رہ گئی ہے ای کامرس ٹائپ کی ویب سائٹ بنانا سکھانی ہے ای کامرس ٹائپ کی ویب سائٹ جیسے ہماری کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد مجھے موو کرنا ہے دوسری چیز پر اگلی چیز ورڈ پریس کی تھوڑی باتی ہسٹری بتاؤں گا مطلب کہ ایک سے دو کلاسوں کا باقی سیٹ اپ دوسرا بنانا ضروری ہے کانٹیکٹس پیچ بنانا ضروری ہے لازمی اور اس کی انٹیگریشن تھوڑی سی مشکل ہے لیکن وہ بھی تھوڑی اتنی مشکل نہیں ہے جو بھی آپ ایڈمنیسٹریٹر کی ای میل دوگے جو بھی آپ ایڈمنیسٹریٹر کی ای میل دوگے اس کا کانٹیکٹ اسی کے ساتھ ہوگا کہ ایڈمنیسٹریٹر جو بھی بندہ آپ کی ویب سائٹ پر آ رہا ہے اس نے فارم فل اپ کرنا ہے جس طرح آپ دیکھیں اس کا سٹرکچر چینج ہو چکا ہے یہ والا فارم بنا ہوا تھا پرانا اب دیکھیں ان ان پیجوں پر مطلب کہ لے اوٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا جو پہلے پیج بنائے گئے تھے اب یہاں پر جو بھی تھا پیج کا یوریل کانٹیکٹ تھا اب ہم بناتے ہیں ایک نیو پیج بنا لیتے ہیں کانٹیکٹ اس کے نام سے کانٹیکٹ اس کے نام سے ہم ایک پیج بناتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دوبارہ سے ٹیمپلیٹ کو چوز کرنا ہے ٹیمپلیٹ چوز کرنے کے بعد یہاں پر ایمپلیمنٹر فل ویٹ چوز کرنی ہے اس کے بعد 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے 3 ڈاٹ فل سگرین موڈ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ کر دیں ڈریکٹ ایڈٹ ویڈ ایمپلیمنٹر ایڈٹ ویڈ ایمپلیمنٹر جیسے آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ایمپلیمنٹر پر آپ کو موڈ کر دیا جائے گا سیم آپ نے ٹیمپلیٹ میں جانا ہے ٹیمپلیٹ میں جانا ہے می ٹیمپلیٹ میں کانٹیکٹ اس والا ٹیمپلیٹ یہاں پر لانا ہے اسی میں آپ نے اپنا ڈیٹا ریپلیس کرنا ہے ڈیٹا چینج کرنا ہے اور تاکہ آپ تک مطلب اس کی آپ کا ہی وہ پیج بن سکے باز دفع جیسے ہم ڈیریک آ جاتے نا اس پر تو وہ ایرر دینے لگ جاتا ہے تھوڑا سا سبر کرنا اس پیج پیج پر کلک کر دوبارہ آپ ٹیمپلیٹ پر جائیں گے تو آپ کے پاس وہ آ جائے گا اب یہاں پر پر کلک کرتا ہوں کانٹیکٹ اس والے پیج کو جو ہمارا اس مطلب کے کٹ کا تھا کٹ والا مطلب ہوم میں دیکھتا ہوں کانٹیکٹ اس کٹ والا کانٹیکٹ اس دیکھیں یہ والا ہے یہ پورا مطلب لوکیشن اس کے لاوہ یہ ایمیل اور یہ فون یہ دیکھیں آپ خوبصورت لگ رہا ہے جتنے پیج پہلے بنے ہوئے تھے ان پر یہ ٹیمپلیٹ اپلائی نہیں ہوگا تو میں اس کو کر دیتا ہوں دو پیج بنانا سکھا دی ہیں آپ باقی خود سے پورے کریں طریقہ واردات بتا دی ہے اب باقی خود سے پورے کریں گے ٹھیک ہے اب کونٹیکٹ اس کے لیے آپ چیٹ جی پیٹی کا دوبارہ سے سہارہ لے چیٹ جی پیٹی کا دوبارہ سہارہ لے اور اسی سے کونٹیکٹ اس کا یہ پورا پیج بنوائیں اپنی ایمیل یہاں پر دیں اپنا فون نمبر دیں اور اپنی کمپنی آپ کی اگر ملتان پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں لہور پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اپنا ایڈریس دیں لوکیشن چوکیشن چوز کریں اور یہاں پر یہ والا ایڈریس کیسے دیا جائے گا سوال یہ بھی آنا چاہیے یہاں پر اس والی جگہ پر کلک کرنا ہے دیکھیں لندن آئے لندن یونائٹڈ کینگڈم اس کا لگا ہوا میں یہاں پر کرتا ہوں ملتان پاکستان ابھی دیکھئے گا کہ ملتان پاکستان کا میپ آپ کی ویب سائٹ پر ایمپلیمنٹ کر دیا جائے گا آپ سپیسفک کسی جگہ کو چوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آجے گی آپ یہاں سے کوئی بھی جگہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کو ڈائریک پبلش کرنا ہے میں یہاں پر اس کی جگہ 3 ڈاٹ پر کلک کرتا ہوں مطلب کہ اب میسج کی انٹیگریشن کس طرح سے ہوگی بٹن 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 سب میشن کولیکشن کولیکشن کہ جیسے آپ کی مطلب ایمیل کولیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد کچھ لوگوں کو کیا مطلب کہ ایمیل دکھائی جائے گی ایمیل ایمیل دراصل اس والی ایمیل پر اس کا جو بھی فارم بھرے گا اس والی مطلب اس والی میل بھرنا وہ جائے گا میسج جائے گا اس کے علاوہ فارم ایمیل جو بھی بندہ لکھے گا فرام بزنس آئیڈیا سپیک یہ دراصل یہ ساری چیزیں بیس کر رہی ہیں اس کو کسی چھیلنے کی ضرورت نہیں سیدھا اس کو پبلش کریں اور یہ فارم کی انٹیگریشن ساری چیزیں ہو چکی ہیں یہاں پر ڈیٹا آپ نے خود سے ریپلیس کرنا ہے میں نے صرف مقصد بتانا تھا کہ کون کون چیزیں چینج کرنی ہیں آپ کونٹیکٹ نمبر اپنے چینج کریں ایمیل دیں برانچ اگر آپ کی دو برانچ ہیں اس کو ہٹا دیں کچھ اور چیز دیں ٹھیک ہے یہ پوری سیریز ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی کس طرح سے بنائی جاتی ہے کس طرح سے کھڑی کرنی ہے ایچ انڈ ایوری سیریز میں پوری آج اس والے کونٹیکٹس پیج کو اس والے فرنٹ پیج کو مجھے ہوم پر دکھانا ہے یہ منیو بار کس طرح سے سیٹ کروں آخری چیز ہے بڑی دھیان سے دیکھیں توجہ سے سمجھیں اپیرنس میں جانے کے بعد منیوز کو چوز کرنا مجھے اس کا منیو سیٹ کرنا ہے یہ ہے پریمری مارکیٹر منیو ون دراصل یہاں پر لگا ہوا ہے جس پر ہوگا نا مطلب کے پریمری منیو تو وہ والا مطلب کے آپ کے منیو میں لگا ہوا ہوگا وہ والا اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ فوٹر بلڈر پریمری مارکیٹر پریمری مارکیٹر بھی نہیں ہے منیو ون ہی ہوگا یہی والا ہے تقریبا یا ہم اس میں ایک نیو والا مطلب کے وہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے پریمری مارکیٹر کو ہی سیلیک کر لیں پریمری مارکیٹر میں سے یہ مطلب کہ یہاں پر نہ کچھ دے دیں آپ یہاں سے کر دیں سیف منیو اس کے بعد اس کو ہیڈر میں امپلیمیٹ کر دیں ہیڈر میں اس کو امپلیمیٹ کر دیں سیف پہ کلک کر دیں سیف منیو پہ کلک کریں اس کے بعد جا کر ہوم پیج کو ری لوڈ کریں اور دیکھیں کیا ہیڈر یہاں پر چینج کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا فلال یہ والا لگائے جا رہا ہاں ہاں کون سا ہو سکتا ہاں یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر مجھے دوبارہ سے جانا ہے ہیڈر میں ہیڈر میں جا کر اس والے منیو کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے بعض صفحہ اس طرح یہ والی کنڈیشن بھی مطلب کہ ہیڈر کو چیز کرنا ہے اور پھر ایمپلیمنٹ کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں کوئی بھی مسئلے مسائل ہو آپ آرام سے دیکھیں پھر بھی کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو آپ کومنٹ کی جواب آپ لازم دیا جائے گا اب یہاں پر دیکھیں یہ میرا منیو آ گیا یہ دیکھیں فوٹر والا منیو یہاں پر چوز کیا ہوا تھا اب میں یہاں پر منیو پریمری والا کرتا ہوں اس کے بعد جا کر ری لوڈ کرتا ہوں اپنے ہوم پیج کو جیسے جا کے ری لوڈ کرتا ہوں اب دیکھئے گا کہ ہمارے ہوم پیج برنا مطلب کے امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا اب دیکھیں وہ سارے آرہ پیج تو منیو کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا اس میں سے کسی کو نکال رکھ نا وہ والا طریقہ بھی بتا دوں اب جس طرح اس کو مجھ نا یہ فیشن کو نکال نا یہ کیٹگری ہے اس کو ریموف کر دیں لائف سٹائل کو نکال نا اس کو ریموف کر دیں ٹیکنالوجی کو نکال نا اس کو ریموف کر دیں ٹریول کو نکال نا ریموف کر دیں جو چیز آپ کو رکھنی ہے وہی والی چیز رکھیں باقی سب کو ریموف کر دیں ہوم اب یہ ہوم اس کو بھی میں یہ سے ریموف کر دیتا ہوں اوہ اوہ یہ ویسے ٹھیک تھا میں یہ ویو وال پہ کلک کرتا ہوں یہ ایجنسی ہوم اس کو کلک کرتا ہوں اس کے علاوہ کونٹیکٹ اس کو کرتا ہوں کونٹیکٹ اس کو اور اب ابھی ہم نے جو دو پیج بنایا ان دونوں کو ایڈ تو مینیو باقی سب کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے سیف مینیو پہ کلک کرتا ہوں آپ کو پیج رکھنا ہے وہی والا پیج رکھیں اور باقی سارے ہٹا دیں یہاں سے ریموف کر دیں اس کو جا ریلوڈ کرتا ہوں ریلوڈ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل سٹیٹ آپ کے پاس یہی آگئے ہم نے دو پیج بنایا ہے کونٹیک اس پہ جاؤ اور اجنسی ہوم آل ریڈی آپ کے سامنے ہے کونٹیک اس یہی والا تھا تو بتائیں آج کی ویڈیو امید ہے میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ آپ کو سمجھاؤ اور یہ تو کٹ والی ویڈیو تھی اب مزید نیو ویڈیو بنانی پڑے گی تو انشاءاللہ اس پر بھی کام کر لیں گے آج کی کلاس کے حوالے سے آپ کے کسی بھی قسم کے سوالات ہوں تو آپ لازمی بتائیں گا انشاءاللہ ان کو سوالف کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی کلاس میں اگلی جو بھی ورڈ پریس کی کلاس ہوگی اور درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائیں درود و سلام لازمی پڑھیں خدا کے واسطے لازمی پڑھیں اگر کوئی فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ موت کے فرشتے اس طرح سے اس کی روح قبض کرتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کرام صحابہ کرام ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو ایک عام بندے کی روح کو بھی اسی طرح سے قبض کیا جاتا ہے یہ درود و سلام کی بہت بے شمار فضیلتے ہیں برکات ہیں اس لئے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے درود و سلام کو لازمی پڑھا کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے دراصل یہ میرا چھوٹا سا میسج بھی قبول کیا کریں میں اسی بیس پر یہاں پر نکلا ہوں دین اور دنیا دونوں کو امیلے کر چلنا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیں السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ